اورے راہل جی جرا تیجی سے دھککہ لگاؤ تیجی سے دھککہ لگاؤ میری گوڑا تانگے میں میرا گوڑا تانگہ تو اس ندی سے نکلنا ہی نہیں چاہتا ہے جی اچھا ہوا کہ ندی میں آج پانی نہیں ہے گوڑا تانگہ اس ندی میں جیسے بھی گستا ہے بیسی نکلنا ہی نہیں چاہتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے مگر راہل تم تیجی سے دھککہ لگاؤ میرا گوڑا تانگے میں کہیں پہ ندی میں پانی آگیا تو پھر اکلیت جی آپ بھی بہا پر کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہو یہ نہیں کہہ رہے ہو کہ میرے گھوڑا تانگے میں آپ دھککہ لگا دو آگے آرے جلدی آؤ تم بھی آؤ جلدی لگا دو میرے گھوڑے تانگے میں دھککہ مہدی جی دکت ہوتی یہ نہیں کہتے ہو کہ اپنے گھوڑا تانگے میں تھوڑا سا کم بجن لاتے پورا اوپر لوٹ کر کے اپنے گھوڑے تانگے کو لے کے چلتے ہو اب وہ بھی ندی کے اندر تمہیں پتہ ہے اپنی ندی کے اندر تک اپنی ندی میں کہیں پہ بھی پول نہیں ہے تمہیں پتہ ہے ندی کے اندر سے ہی گھوڑا تانگے لے کے جانا پڑتا ہے پھر بھی آپ اپنے گھوڑے تانگے پہ اتنا اوپر لوٹ کر کے بجن لے کے چلتے ہو ارے تھوڑا کم لائے کرو لات کے اس پہ دھوڑے تانگے پہ مہتی جی اوپر سے تم نے لالو جی کو اپنے گوڑا تانگے پہ بیٹھال کے رکھائیں ارے انہیں بھی اترباؤ نیچے اترباؤ انہیں بھی بھوڑی گوڑا تانگے میں دکھا لگائیں کہ تب ہی تو آپ کا گوڑا تانگہ باہر نکلے گا جلد سے جلد کلیو جی تمہیں کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں ارے لالو جی یہ اوپر بیٹھے اور جو راہول جی یہاں پہ کھڑے ہوئے ارے ان سے تو میں کہہ رہا تھا کہ تھوڑا کم لائدو میرے گوڑے تانگے پہ بجھال انہوں نے میری ایک بھی بات نہیں سنی اور یہ کہہ کے کہ تھوڑا اور لائدو تھوڑا اور لائدو تھوڑا اور لائدو کہہ کے کہ یہ پورا اوبر لوٹ کروا دیا میرا گوڑا تانگہ اور لالو جی تم اتر کے آج آؤ اوپر سے اب اوپر ہی بیٹھے رہو گے سارا دن جی یہ بات کہہ کے تم میرے اوپر تو بات کو ٹالو ماں تم ہی نے تو کہا تھا کہ تھوڑا سا اور مال رہ گیا اسے بھی لائدو لو اسی لئے میں نے لطبا دیا سارا پولا اب تم پولے لائدو کے لے کے جا رہے ہو تو ہمارے اوپر بات کو تم ٹال رہے ہو ہمارے اوپر بات کو مت ٹالو جی یہ بات تو لالو جی بلکل ٹھیک کرے میں نے بھی تم سے یہ بات پہلے کہہ دی تھی کہ جتنا تمہارا گوڑا بجن لے کے ندی میں سے نکل سکے اتنا بجن تم اپنے گوڑے تانگے پہ لاد لینا میں نے تم سے یہ بھی بات بولی تھی کہ جتنا مال تم میرا ڈھوگے میرے گھر پہ لے کے جاؤ گے اتنا ہی میں تمہیں زیادہ پیسہ دوں گا اسی لئے تم نے ہوں کہ ہوں کہ سارا مال لاد لیا میرا لیکن راہول جی اب تو گوڑا ندی پہ سے باہر نکلی نہیں پا رہا ہے مجھے لگتا یہ جتنا بھی مال لتا ہوا ہے میرے گوڑے تانگے پہ اسے اتارنا پڑے گا سارا جمین پہ رکھنا پڑے گا جی اس تانگے پہ سے اناج کا بجن اتارنا ہی پڑے گا تب ہی آگے بڑے گا گوڑا مجھے لگتا ہے مودی جی یہ تو بہت بڑی دکت ہو جائے گی آپ اناج کا مال اتار کے نیچے رکھو گے اور ندی کے تو چاروں طرح پانی پانی آرے اتنا بڑا مرچ نہیں لے سکتا اور مودی جی تمہیں تو بتائیے اناج کا مابلہ ہے جرہ میں ندی میں پانی آگیا تو میں کیا کروں گا ارے اکلی جی آپ وہاں پہ کھڑے ہو جلدی آؤ جلدی آؤ دکتہ لگبا گوڑا آگے کو بڑا بڑا آگے کو بڑا اور راول جی یہ بات تو تم بلکل ٹیک کر رہے ہو گوڑا آگے کو بڑھنے لگا ارے اکلی جی جلدی آؤ جلدی آؤ گوڑے تانگے میں دکتہ لگبا برنا تو راول جی کا یہاں پہ پانی میں اناج سارا بیکار ہو جائے گا مودی جی تم اپنے گوڑے تانگے میں اب کی بات جب بھی مال لے کے آؤ لات کے تو تھوڑا کم لے کے آنا کیونکہ اناج کا مابلہ ہوتا ہے اگر جرہ میں بھیج جاتا تو سارا مال بیکار ہو جاتا تو بتائیے کہ زان بھائی کتنی میند سے اناج کو گھیت میں سے نکال کے لے کے آتے ہیں اور یہ بھیج جاتا تو کتنا بھرا لگتا ہونے اور بھائی لوگ کو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کریں